اجیب لگتا ہے یہ دیکھ کے کہ بھگوان سے بھی لوگ روٹ کے بیٹھیں جیسے بھگوان ساری دنیا میں چنچن کے صرف انہیں ہی دکھ دیتا ہے جیسے کی شاید بھگوان کو انہیں ہی ستانے میں مزہ آتا ہو پر ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب میں نے اپنی میند سے کیا ہے میں نے اپنے ہنر اور اپنی سمجھداری سے کیا ہے منشو کا سبحاؤ ہے کہ وہ کسی بھی اچھے کام کا کریڈٹ وہ کسی اور کو نہیں دے پاتا پر ہر غلط کام کا ذمہ دار وہ دوسروں کو ٹھہراتا ہے اور جب کوئی اور نہیں ملتا تو پھر بھگوان کے اوپر ہی ڈال دیتا ہے پرماتما کو ان کی کرپا کو ہم سمجھے ہی نہیں پرماتما تو سویم اسططو کا روپ ہے ہمارا ہونا ہی پرماتما کی شکتی سے ہے میرا بولنا پرماتما کی شکتی سے آپ کا سننا پرماتما کی شکتی سے ہے پرماتما ایک دیوی ارجا کے روپ میں ہے لوگ پرماتما سے پراتنائے کرتے ہیں اور جب پوری نہیں ہوتی تو شکایتیں کرتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں میں نے بہت پراتنائے کی پر بھگوان نہیں سنتا ہماری سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ ہم نے ہماری اچھاؤں کو پراتنہ مان لیا ہے ہم نے ہماری مانگوں کو پراتنہ کا شبد دے دیا ہے پرماتما کے آگے مانگنا پراتنہ کا ایک انگ جرور ہے پر وہ پراتنہ نہیں ہے پراتنہ سے کچھ پرابت نہیں ہوتا پراتنہ میں پرابت ہوتا ہے واسطہوں میں پریئر کا ارد کیا ہے پراتنہ کا ارد کیا ہے جس میں آپ کا دل ڈوب جائے پراتنہ آپ کے حردہ کو پویتر کر دیتی ہے دیویا کر دیتی ہے اور پویتر حردہ دیویا حردہ جو بھی کارے کرتا ہے وہ زندگی میں ہمیشہ خوشیاں لے کے آتا ہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی پراتنہ کا اردھ ہے کہ جس میں ہماری آتما ڈوب جائے ہم کھو جائیں ہم مٹ جائیں جس میں باقی کچھ بچے ہی نہیں پیچھے جب شبری سے بھگوان رام ملے شبری کو کچھ نہیں آتا تھا کوئی پراتنہ نہیں آتی تھی بھگوان رام کو دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے رام شبری کی طرف دیکھنے لگے شبری شریر رام کی طرف دیکھنے لگی کتنے رشی تھے اس جنگل میں جو سنسکرت میں بنی ہوئی ویدی ویدھان سے بنی ہوئی پراتنہ کرتے تھے تپسیا کرتے تھے پر سب کو چھوڑ کے اس شبری کے پاس آئے ایک ہی پراتنہ کرتی تھی کب آؤ گے ہی رام تم کب آؤ گے سالوں سال ایک دن نہیں دو دن نہیں پورا جیون ایسا نہیں کہ جس دن شریر رام آئے اس دن اس کو پراتنہ کا فل ملا نہیں ہر دن اسے پراتنہ کا فل ملا ہر دن اسے پراتنہ سے آنند ملا پراتنہ کے بعد آنند ملتا ہے ایسا نہیں ہے پراتنہ کرتے سمیہ آنند ملتا ہے پراتنہ میں آنند ہے ہم نے پراتنہ کے عرثوں کو ابھی سمجھائی نہیں ہے ہم نے یہ مانیتہ بنا رکھی کہ پراتنہ کرنے سے کچھ ملے گا پر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پرارتنا میں ہونے سے کچھ ملے گا ایسا نہیں ہے کہ پرارتنا رستہ ہے اور ہماری اچھا ہے منزل ہے پرارتنا اپنے آپ میں منزل ہے ایک پرارتنا آپ کی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے پرارتنا میں آپ اپنا حردہ پرماتما کے آگے کھول کے رکھ دیتے ہیں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ پرارتنا میں کیا بولیں کون سی پرارتنا کریں کون سکھا سکتا ہے آپ کو آپ کے حردہی کی بات آپ کو کوئی اور کیسے سکھا سکتا ہے اس لیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم روز پرارتنا کرتے ہیں بھگوان سنتا نہیں شاید تمہیں پتا ہی نہیں کہ پرارتنا کہتے کسے ہیں ہماری حالت ایسی ہے کہ ایک وقتی روز ریسٹورنٹ میں جاتا ہے کہ روز پورا مینو کارٹ پڑتا ہے اور پھر بھی اسے شکایت ہے کہ میری بھوک نہیں جاتی میرا پیٹ نہیں بھرتا کتنا ہی پڑتے رہو پانی 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 کتنا ہی مینو کارٹ پڑتے رہو بھوک مٹنے والی نہیں بھوک تب مٹے گی جو اس مینو کارٹ میں لکھا ہے وہ آپ کے بھی ترجہ شد تو آپ کے موہ سے نکلتے ہیں پر وہ پرارتنا آپ کے حردہ میں نہیں جاتی جس وقتی کے حردہ میں پرارتنا چلی گئی اس کی زندگی پوری طرح سے بدل جائے گی اس کا حردہ پاویتر اور دیویہ ہو جائے گا جس کا حردہ پاویتر اور دیویہ ہے وہ جو کارے کرے گا وہ پاویتر اور دیویہ ہوگا وہ جو کارے کرے گا وہ پوری سرشٹی میں خوشیاں لے کے آئے گا اور بہت آسان ہے کہہ دینا کہ بھگوان ہمیں دکھ دیتا ہے کیونکہ سک کچھ وہی تو کرتا ہے اسی کی ہی شکتی سے تو چل رہا ہے سب پتہ نہیں کیوں ہمیں باتیں سمجھ ہی نہیں آتی پرماتما ایک دیویہ ارجہ کے روپ میں ہے پر ہر کارے کے پیچھے پرماتما جمعیدار نہیں جسے آپ کے پاس چلنے کے لیے پیر ہیں ان پیروں سے آپ مندر جائیں چرچ جائیں یا شراب گھر جائیں وہ مرجی آپ کی ہے وہ چناؤ آپ کا ہے ہاں یہ صحیح ہے ہر کارے ہوتا ایشور کی شکتی سے ہے پر پرتیک ویقتی کرم کرنے کے لیے سوطنتر ہے جیسے آپ کے گھر میں اگنی کی سویدھا گیس کے روپ میں ہے اب اس سے آپ کھانا بناو آپ کی مرجی یا اس سے اپنا گھر جلا دو وہ بھی آپ کے مرجی حالانکہ گھر بھی اگنی نے جلایا کھانا بھی اگنی نے بنایا پر چناؤ ہمارا تھا کہ اگنی کی شکتی کیا کرے بینا اگنی کی شکتی کے نہ کھانا بنے گا نہ گھر جلے گا اب یاد اس میں ہم کہیں کہ اس اگنی کی وجہ سے میرا گھر جل گیا تو ایک ارت میں یہ صحیح بھی ہے اور ایک ارت میں غلط بھی ہے یاد رکھنا پرشتی چاہے کیسی بھی ہو ہم ہمیشہ چناؤ کرنے میں سوطنت رہیں بہت آسان ہوتا ہے ہر دکھ کی ہر غلط بات کی جمہداری کسی اور پہ ڈال دینا پرماتما دکھ نہیں دیتا ہمیں تو شاید یہ ٹھیک سے پتا بھی نہیں کہ پرماتما ہے کون تب ہی کچھ بھی بولتے ہیں لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسے بیٹھا ہے اوپر سب چلا رہا ہے پرماتما استطف کا نام ہے آپ بھی پرماتما کی وجہ سے ہیں کیا آپ کو یاد ہے دنیا میں آپ کب آئے کیسے آئے جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے زندگی میں جو بھی آپ کے اپنے ہیں آپ نے مانگے کس سے مانگے ہم رہتے ہیں کوئی چلا گیا ہماری زندگی سے پر جو ہماری زندگی میں ہے وہ کہاں سے ہے آپ لے کے آئے ساتھوں نے وہ قدرت کی شکتی ہے پرماتما کی شکتی ہے پرماتما کو پرکرتی کے روپ میں جانے قدرت کے روپ میں جانے شکتی کے روپ میں جانے اسططو کی روپ میں جانے نام الگ الگ ہے وہی پرماتما اپنی ہی شکتی سے کبھی سگل روپ میں بھی پرکٹ ہو جاتے ہیں جنہیں ہم بھگوان کہتے ہیں ہر کسی کی مانیتائیں الگ ہیں پر ہمارا سرجن پرماتما کی شکتی سے ہوتا ہے ہمارے پران پرماتما کی شکتی سے ٹکے ہیں تو ہم پرماتما کے ہی انشے ہیں جیدی ہم پرماتما کو دوش جاتے ہیں تو ایک ہرت میں ہم سویم کو ہی دوش جاتے ہیں بھگوان ہمارے ماتا پتا ہیں دنیا کا کوئی بھی ماتا پتا اپنے بچے کے بھاگے میں کبھی کوئی دکھ نہیں لکھے گا کبھی نہیں چھائے گا کہ اس کی زندگی میں جرہا سی بھی دکلیفہ ہے اچھے سے اچھا لکھے گا کہ ہماری سنتان ہمیشہ خوش رہے ہر سکھ اس کو ملے ہر خوشی اس کو ملے یہ تو سادھان منوشعے کی بات ہوگی اور جو پرماتما کرونا کا ساغر ہے دیا کا ساغر ہے پریم کا ساغر ہے وہ کیسے آپ کی زندگی میں دکھ لکھ سکتا ہے اتنی بڑی سشٹی میں اتنے بڑے برماند میں اسے صرف آپ دکھتے ہیں دکھیک کرنے کے لئے ایسی کیسی ہم دھارنائے بنا کے بیٹھیں سچا ہی تو یہ کہ ہم نے آج تک ایک بار بھی ٹھیک سے پرارتنا نہیں کی اچھاوں کو مانگنا چیزیں مانگنا پرارتنا نہیں ہوتی کہ تم بھگوان میرے لئے یہ کر دو تو میں تمہارے لئے یہ کر دوں گا آپ پرارتنا کرنے آئیں یا ویاپار کرنے پرارتنا تو ایک بھاو ہے جس میں پکارنے والا ڈوب جاتا ہے پرارتنا تو ایک بھاو ہے دھنیوات کا کہ یہ پرماتما میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا میں تو اس لائک ہی نہیں جتنا تُو نے مجھے دیا ہے کچھ بھی تو نہیں ہے میرے ہاتھ میں پر سب کچھ تُو نے دیا ہے اگر پرارتنا کو ہم صحیح مائنے میں سمجھ گئے تو پوری دنیا میں ایک انسان ایسا نہیں بچے گا جو یہ کہہ سکے کہ میری پرارتنا ہے بھگوان نہیں سنتا پہلے پرارتنا کو سمجھو دو سہی پرارتنا کرو دو سہی پھر کہتا ہوں اپنی مانگو کو اپنی اچھاؤں کو پرارتنا مت سمجھئے شبدوں میں لکھی چیزوں کو پرارتنا مت سمجھئے جو بھاو آپ کی ہردہ کی گہرائیوں سے نکلے جو بھاو آپ کو پرماتما سے چھوڑ دے جو بھاو آپ کے ہردہ کے گھاؤ کو سل دے جس بھاو میں آپ اپنی ہر تکلیف بھول جائیں ٹوب جائیں وہی اصلی پرارتنا ہے موسیقی